اسلام علیکم ناستین ایک نئے ویڈیو میں خوش شام تیت آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آملہ آئل ہم گرمے کی سکے سے بنا سکتے ہیں آج کل جیسے کہ ونٹر سیزن ہے تو ونٹر سیزن میں آملہ فریش مارکٹ میں مل رہا ہے بہت ہی سستہ سے اور آپ بزار سے آملہ آئل ہریدنے سے بہتر ہے کہ آپ گرمے خود نیچرل طریقے سے اس کو بنائیں اور اس کے بیسٹ بینیفیرٹس کو انچوائی کریں اور اپنے والوں کو لمبا اور مضبوط بنائیں ب میں کوئی حاصل محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت زیادہ آملہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ کے پاس پانچ سے سات عدد آملہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ فریش آملہ لینے کے بعد اچھے زواش کر لیں واش کرنے کے بعد اس کو آپ چھوڑی کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے پیسیز میں کٹ کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا مجھے یہ والا کام جو ہے نا گرائنڈ کرنا اور سوری اس کو قدو کرش کرنا تھوڑا ایزی لگ رہا تھا تو میں نے یہی کام کر لیا اور اس کے بعد اس کی گھٹلیاں جو ہیں لگ ہم نے کر لینی ہے جب ہمارے پاس تقریب بن جو ہے پانچ سے سات ٹیبل سپون جو ہے کھانے والے جو چمس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آملہ جو ہے ریڈی ہو چکے اس کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان اور سادہ سے آملہ اگر فریش ہے نا آپ کے پاس تو اس کے اندر نیچرلی بہت زیادہ پانی ہوتا ہے آپ اس کو ہاتھ سے پریس کریں گے آپ کو اس کے جوس فیل ہوگا سے قرب سے پہ چکے کیا کہ کس کے اندر جوز ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کوکونٹ آئل آیٹ کر دینا ہوتا ہے کوکونٹ آئل تقریب بن جو ہے ایک آگاں تپ آ پارٹ تقریب بن ہے تین سے چار کرنے کی بہت ساتھ کھانے کے جمچام Ireland کی کوکونٹ آئل آئٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے پانی ہم نے اس کے اندر بلکل بھی آئیٹ نہیں کرنا پس کوکونٹ آئیل تھوڑا سا آئیٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور گرائنڈ کرنے کے بعد یہ بلکل ایک کریمی پیسٹ میں ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بیسٹ ایکسٹریکٹ جو ہیں وہ آئیل کے اندر نکل آئیں گے اگر سردی میں جیسے آج کل سردی ہے بہت زیادہ اور سردی میں یہ عاملہ آتا ہے اگرز پہتے ہم ہم تیل کے تیل میں بنائیں اگر بنائیں اگر بناھیں تو زیادہ آپ کو چھر سرد ملتَیں پھر پاس اس کو تیل کا تیل نہیں تھا تو اس لیے میں کوکونٹ آئیل…!کوکونٹ آئل کا بھی آپ ستعمال کرسکتے ہیں لیکن تیل کے تیل یا سرسو کے تیل میں بنائیں کیونکہ الہر زیادہ لوگوں کا sectors تھندہ ہوجاتا نزر سے کام کے تکلیف فیکہ زیادہ ہونے لگتی ہے تو آپ تیل کا تیل یا سرسو کے تیل میں اس کو بنائیں آملے کے تیل کو میں نے یہاں پہ لیا ہے کوکونا ٹائل یہ ایکسٹر ورجن کوکونا ٹائل ہے پنساز سٹور سے بہت آرام سے اور اچھی کوالٹی کا مل جائے تھا اگر آپ کسی اچھی کوالٹی کے اچھی دکان پر پنساز سٹور کے جاتے ہیں جن کے پاس ساف ستری چیزیں ہوتے ہیں تو ان کے پاس آئل بھی بہت اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں تو پنساز سٹور سے آپ نے ایکسٹر ورجن کوکونا ٹائل لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے آملہ آملے کا پیسٹ جو اس طرح سے ایڈ کر لیا آملے کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو بہت زیادہ بڑھ نہیں کرنا بہت زیادہ جلانا نہیں ہے بس اس کا کلر جو جیسے چینج ہونے لگے گا نا تو بس ہم نے اس کو اتار لینا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو میں فائنلی آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے کتنا اس کا کلر چینج کرنا ہے اب اچھے سے جو ہے اس کے فلم کو بلکل میں نے لو کر دیا تھا تاکہ تمام ایکسٹریکٹ اس کے اندر اچھے سے ایڈ ہو جائے مارکر سے جو حملے کا آئل آپ پائے کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ انہوں نے ایک تو خشبو ایڈ کی ہوتی ہے اور مجھے خشبو سے بہت زیادہ لڑچی ہے میں جیسے کوئی خشبو والا آئل لگاؤں تو فوراں میرے چھینکے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے بہت زیادہ خشبو ایڈ کرنے کے علاوہ بہت زیادہ کلر بھی ایڈ کیا ہوتا ہے اور وہ نیچرل بلکل بھی نہیں ہوتا وہ آپ کے بالوں کو ڈیمج کر دیتا ہے بالوں کو فریش نہیں کرتا دیکھیں جی یہ ریڈی ہو چکے دس سے پندہ منٹ مجھے لگے ہیں لو فلیم پہ اس کو پکاتے ہوئے اور بہت زیادہ بڑھ نہیں کرنا جیسے لائٹ سا براؤن کلر آپ کو نظر آئے جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آملے نے اپنے تمام اکسٹرکٹ جو ہے وہ آئل کے اندر ایڈ کر دیں اب یہاں پہ آئل آپ نے چھولے کو بند کر دیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سسٹین کر لیں گے نارمیٹر پیچر میں آئے گا تو کسی بھی بارٹر میں ڈالیں گے اور اس کو محفوظ کر لیں گے جب بھی آپ نے بالوں پہ لگانا ہے اس کو ہلکا سے گرم کر لیں بالوں پہ لگانے سے پر ہلکا سے گرم کر لیں اس کے بعد ایک سے ایک گھنٹہ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے آئل کو بالوں میں لگانے کے لیے بالوں میں رکھنے کے لیے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی آپ رکھیں بہت ہے اس کے بعد آپ سیمپل اپنے بالوں کو خواہش کرنے ساری رات بالوں کے میں آئل لگا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک گھنٹہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کے تمام بیسٹ ریزلٹس آپ کو مل جاتے ہیں وہ چونکہ اس یوز کریں اپنے بالوں میں یوز کریں اور عملے کے بیسٹ پینیفیٹس کو انچوائے کریں سرٹی میں آیا ہوا ہے آپ اس کو زیادہ مقدامیں بنا لیں یہ بالکل بھی حراب نہیں ہونے والا نمپارس اپنے بنا کے اور پیور عاملہ آئل کو آپ انچوائے کر سکتے ہیں ٹرائے کریں اب تک سپنسو شایر کی چکا ویڈیو کو لائک کرنا چونکہ سبسکرائب کرنا مات پول اللہ حافظ